خدا کے حکم سے تقدیر پھینک لیتی ہے جسے نہ مجلس شفیر کھینک لیتی ہے جسے نہ مجلس شفیر کھینک لیتی ہے خدا کے حکم سے تقدیر کھینچ لیتی ہے اور پلک جپکنے میں شبیر کی عزاد آرین ہر ایک آنکھ کی تصویر کھینچ لیتی ہے پلک جپکنے میں شبیر کی عزاد آرین ہر ایک آنکھ کی تصویر کھینچ لیتی ہے بنت حیدر کا طرف دار ہے میں جانتا ہوں اے خدا تو بھی عزادار ہے میں جانتا ہوں بنت حیدر کا طرف دار ہے میں جانتا ہوں بنت حیدر کا طرف دار ہے میں جانتا ہوں اے خدا تو بھی ازادار ہے میں جانتا ہوں اور بغز حیدر بھی تیرے دل میں خدا خانہ بھی جو منافق تیرہ سردار ہے میں جانتا ہوں بغز حیدر بھی تیرے دل میں خدا خانہ ہوئی ہے جو منافق تیرا سردار ہے میں جانتا ہوں حیرت فکر سے بھی آگے کی اونچائی ہے حیرت فکر سے بھی آگے کی اونچائی ہے آسمان پرچم ابباس کی پرچائی ہے حیرت فکر سے بھی آگے کی اونچائی ہے حیرت فکر سے بھی آگے کی اونچائی ہے آسمان پرچم ابباس کی پرچائی ہے اور صرف خالق ہی کھڑا ملتا ہے شبیر کے ساتھ صرف خالق ہی کھڑا ملتا ہے شبیر کے ساتھ نو کے نیزہ کی جو اونچائی ہے اونچائی ہے صرف خالق ہی کھڑا ملتا ہے شبیر کے ساتھ نوک نیزہ کی جو اونچائی ہے اونچائی ہے اس کی جوتھی کے برابر بھی نہیں تخت یزید اس کی جوتھی کے برابر بھی نہیں تخت یزید جس کی شفیر کی چوکھٹ سے شناسہ ہے صرف خالق کی کھڑا ملتا ہے شفیر کے ساتھ نوک نیزہ کی جو اونچائی ہے اونچائی ہے اور اس کی جوتھی کے برابر بھی نہیں تخت یزید جس کی شفیر کی چوکھٹ سے شناسہ ہے گلا کٹے میرے لب سے کلام حق نکلے گلا کٹے میرے لب سے کلام حق نکلے کسی سرہا میرے دشمن کے دل سے شک نکلے گلا کٹے میرے لب سے کلام حق نکلے کسی طرح میرے دشمن کے دل سے شک نکلے صفی یزید سے ہر اس طرح نکل آئے صفی یزید سے ہر اس طرح نکل آئے کہ جیسے پردہ شب سے روخ شفق نکلے صفی یزید سے ہر اس طرح نکل آئے کہ جیسے پردہ شب سے روخ شفق نکلے اب انتظار کی ہمت نہیں ہے میرے امام سیاہ آور کی چادر ہٹے دھنک نکلے اب انتظار کی ہمت نہیں ہے میرے امام سیاہ آور کی چادر ہٹے دھنک نکلے اے دشتِ کربلا تیرا دل کیوں نہ پھٹ گیا اے دشتِ کربلا تیرا دل کیوں نہ پھٹ گیا قاسم سا گل بدن تیرا دل کیوں نہ پھٹ گیا قاسم سا گل بدن تیرے پہلو میں کٹ گیا اے دشتِ کربلا تیرا دل کیوں نہ پھٹ گیا قاسم سا گل بدن تیرے پہلو میں کٹ گیا پانی کو تشنگی سے ملانے کے واسطے دریا اور ریگزار میں ابباس بھٹ گیا پانی کو تشنگی سے ملانے کے واسطے دریا اور ریگزار میں ابباس بھٹ گیا اصغر کے لب دکھائی دیئے اور دف آتان آنکھوں کی پتلیوں سے سمندر لپٹ گیا اصغر کے لب دکھائی دیئے اور دف آتان آنکھوں کی پتلیوں سے سمندر لپٹ گیا قسرِ یزید غازی کے گھوڑے کے پاؤں کی قسرِ یزید غازی کے گھوڑے کے پاؤں کی مٹھی کے پھیلتے ہوئے ذروں میں بھٹ گئے آشور ڈل چکا ہے تو اب دونتے پھرو آشور ڈل چکا ہے تو اب دونتے پھرو تھا کاروان جدر کا ادھر کو پلٹ گیا اور آخری سلام کے دو چار اشار کہ یہ راز لو کے سنا پر حسین کھولتا ہے یہ راز لو کے سنا پر حسین کھولتا ہے بدن رہے نہ رہے حق ضرور بولتا ہے یہ راز لو کے سنا پر حسین کھولتا ہے بدن رہے نہ رہے حق ضرور بولتا ہے تجھے یقین نہ آئے تو ہر سے جا کر پوچھ تجھے یقین نہ آئے تو ہر سے جا کر پوچھ حسین ظلم کے سائے میں عدل کھولتا ہے اسی لیے تو یہ آنکھوں سے بہ نکلتا ہے اسی لیے تو یہ آنکھوں سے بہ نکلتا ہے سی لیے تو یہ آنکھوں سے بہ نکلتا ہے سراتِ صبر سے بس اہلِ دل گزرتے ہیں یہاں یزید مزاجوں کا پاؤں ڈول اور یزید آج بھی صبر و رضا سے خائف ہے یزید آج بھی صبر و رضا سے خائف ہے حسین ظلم کو صدیان دکھا کر رہا حسین ظلم ہے حسین ظلم ہے